کہ امان اللہ کنرانی فاتح قرار پائے ہیں اور ان کا گروپ فاتح قرار پایا ہے پرجوش تھے دونوں جانب سے دونوں جو گروپس تھے دونوں کی جانب سے ہی کہنا تھا کہ فتح ان کی ہوگی لیکن ابھی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے انتخابی نتائج جو کہ غیر حتمی غیر سرکاری ہیں ان میں امان اللہ کنرانی فاتح قرار پائے ہیں صدر منتخب کر لیے گئے ہیں اور اس کے بارے میں مبارک بات بھی علی احمد کورٹ کی جانب سے دی گئی ہے سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے انتخابی نتائج جاری ہیں پہلے میں دوسری بات کروں میں لائرز ری فارمرز گروپ پروفیشنل لائرز گروپ پیپلز لائرز فورم اسلامیک لائر مومنٹ پاکستان مسلملی قائد عاظم انڈیس لائر فورم اور دیگر تمام گروپس کا وقلہ کے جنہوں نے میری اس الیکشن میں مدد کی ہے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں تہ دل سے اور میں کسی ایک فرد کا نام اس لیے نہیں لوں گا اب میں منتخب ہونے کے بعد تمام وقلہ جتنے وقلہ ہیں سب کا صدر ہوں انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ ہم پارٹیزن نہیں ہوں گے ہم اس ملک کے لیے جمہوریت کے لیے آئین کے لیے قانون کے لیے عدلیہ کے لیے وقلہ کے لیے برابر ہیں اور ہم اور ہم پاکستان زندہ آباد پاکستان زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد نارا تک بھی میں میں اس وقت پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ بار ایسیو سیشن اب کسی کا ماتحت نہیں ہے یہ واضح طور پر ہمارا پیغام ہے ہم کسی کے ذر خرید نہیں ہوں گے چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ حکمران ہوں ہم سب کے لیے آئین اور قانون کے تحت جو بھی عمل ہوگا ہم خواہش رکھیں گے کہ عدلیہ بھی آئین کے تحت چلے اور حکمران بھی قانون کے مطابق چلے اور اس سے جس نے بھی رکھ گردانی کی ہم اس کی مضاہمت کریں گے ہم کسی کے ماتحت اور کاسا لیس نہیں بنے گے ہم اپنے وکلا کے اندر اتحاد پیدا کریں گے بار کی آزادی کے لیے کام کریں گے وکلا کے مسائل جو سب سے بڑا مسئلہ انسانی علمیہ میں تبدیل ہو چکا ہے کہ ان کے پلاتوں کا ہے جس میں ساڑھے پانچ چارم روپے لے کر پانچ سال سے جن لوگ انہیں دبایا ہے اور سابقہ سابقہ ہمارے اداروں نے اس معاملے میں مایوس کیا ہے انشاءاللہ وکلا کی مایوسی کو ختم کریں گے اور پہلی فرصت میں ان کے اس مسئلے کے حل کے لیے ہم اقدام کریں گے اور انشاءاللہ آج کے بعد ہم آپ اور ہم ایک ہوں گے ہمارے اندر کوئی تخصیص کوئی تمیز نہیں ہوگا ہم بلوچستان کے عوام اور اس کی محرومی کے آواز اٹھائیں گے اس کے اندر جس قسم کی زیادتیاں ہوئی ہیں ہم اس کے اضالے کے لیے اپنا پورا کردار ادا کریں گے میں میڈیا کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پورے ازادی کے ساتھ اور پورے اتمنان کے ساتھ اور بغیر کسی امتیاز کے کوریج کی ہے اور کسی گروپ کوئی امتیاز نہیں کی ہے ہم سب کی مدد کی ہے اور عدلیہ کی آزادی اور میڈیا کے آزادی ہماری اولین ترجی ہے کسی قسم کے قدغن کو اگر عدلیہ کے اوپر وقت آیا ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر وکلا کے اوپر وقت آیا تو وکلا کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم انشاءاللہ ایک بیلنس ادارہ قائم رکھیں گے اور اس کے اندر کوئی امتیاز نہیں کریں گے کسی کے ساتھ آج تک جو کچھ ہوتا رہا ہے انہوں نے امتیاز کیا ہے وکلا کے اندر بتمیزیاں کی ہیں وکلا کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ہم انشاءاللہ ایسا نہیں کریں گے ہمارے لیے تمام وکلا بھائی ہے چاہے جس ہی بھی گروپ کا ہے جس گروپ کا ہے وہ ہمارا بھائی ہے اور یہ سپریگورٹ مہار کا حافظ سب کا حافظ ہے میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ دا کرتا ہوں میری فتح بلوچستان کے عوام کے لیے میرے جیت سے الحمدللہ بلوچستان کو ایک بہت اچھا میسے جائے گا میں سینیڈا پاکستان میں بھی بلوچستان کے حقوق کی آواز اٹھاتا رہا ہوں ایڈوکیٹ جنرل کی حیثی ایسے بھی بلوچستان کے عوام اور وکلا میرے خدمات سے آگا ہے انشاءاللہ بلوچستان کے وکلا کے لیے بلوچستان کے عوام کے لیے میں ایک آواز بنوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ امانولا کنرانی اس وقت صدر منتخب ہو گئے ہیں اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی فرد واحد کے ماتحط نہیں ہیں عدلیہ کسی کے ماتحط نہیں ہیں وہ اب کیونکہ صدر منتخب ہوئے ہیں تو وکلا برادری کی بہتری کے لیے کام کریں گے چلیں گے اور جو پلارٹس کا درینہ مسئلہ تھا اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ جو وکلا کے لیے پانچ اور اب کی ایک خطیر ایک بڑی رقم ہے جو کہ ان کے لیے ابھی تک کار فرما نہیں ہو سکی اس کو بھی حل کیا جائے گا